پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اد دمت الساقبہ جلد دوم جس میں ہم حالات امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جان رہے ہیں اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر ٹوئنٹی آئیے کتاب کے صفحہ نمبر ٹو ٹوئنٹی نائن پر اس نشس میں ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں جبکہ اسی صفحے پر آپ سے اجازت چاہی تھی اور آخری جملہ بھی ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں لیکن ساتھ ساتھ پہلے یہ بتا دوں کہ ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کے انصار کی شہادت کے حوالے سے کل تھرٹی ایٹ انصار کا یہاں پر ذکر ہے اور جبکہ ہم نے تھرٹی انصار کے بارے میں پچھلی نشس میں پڑھ لیا تھا اور اس نشس میں ہم پڑھیں گے انصار میں تھرٹی ون نمبر پر نام ہے شوزب اور آخری جو لائن تھی پچھلی نشس کی وہ یہ تھی کہ کسی ایک نے آبس کو شہید نہیں کیا بلکہ ہر شخص خون آبس میں شریک ہے یہاں پر آپ سے اجازت چاہی تھی آئیے تھرٹی ون نمبر پر پڑھتے ہیں شوزب شوزب کے حوالے سے لکھا ہے کہ آبس کا غلام تھا اور جناب آبس ہی کے ساتھ دادے شجاہ دے کر شہید ہوا اب اس کے بعد تھرٹی ٹو اور تھرٹی تھری پر دونوں نمبر ساتھ ہی لکھے ہیں اور لکھا ہے عبداللہ اور عبدالرحمن غفاری تفصیلات یوں ہیں کہ جناب آبس و شوزب کے بعد یہ دونوں بیعق وقت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور دھاڑے مار کر رو رہے تھے آپ نے دونوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ اگر واپس جانا چاہو تو میری طرف سے اس وقت بھی اجازت ہے جا سکتے ہو دونوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا قبلہ ایسی بات نہیں ہے آپ نے فرمایا پھر کس بات پر رو رہے ہو دونوں نے عرض کیا کہ آقا رو تو صرف اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن آپ کا دفاع نہیں کر سکے ہمیں تو صرف ہمارے بعد آپ کی تنہائی اور دختران رسول کی مایوسی اور بیچارگی رولا رہی ہے کاش ہمارے بس میں کچھ ہوتا آپ نے فرمایا مد خبراؤ بہت کم وقت میں میں بھی تمہارے ساتھ آمیلوں گا اور دختران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اللہ حافظ ہے بسم اللہ آگے بڑھو اللہ تمہیں جزائے خیر دے تمہارے بس میں جو کچھ تھا تم نے کیا ہے دونوں نے عرض کیا سلام علیہ قیاب عبداللہ اور پھر میدان میں آ کر فوج یزید میں گھز گئے اور اپنا حصہ وصول کر کے جام شہادت نوش کیا 34 نمبر پہ نام ہے ترکی غلام تفصیلات ہیں کہ دونوں غفاری بھائیوں کے بعد امام حسین علیہ السلام کا یہ ترکی غلام میدان میں آیا مدینہ کا معروف قاری تھا رجس خانی کی دادے شجاعت دے کر گھوڑے سے زمین پر اتر آیا امام حسین علیہ السلام اس کے قریب آئے ابھی رمق جان باقی تھی آپ اس کے قریب بیٹھ گئے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا غلام نے آنکھ کھولی مسکر آیا اور جان جانے آفرین کے سپرد کر دی نمبر 35 پہ نام ہے یزید ابن زیاد ششا شین آین شین علف لکھا ہے ترکی غلام کے بعد یزید ابن زیاد میدان میں آیا یہ بھی تیر انداز تھا اسے صرف آٹھ تیر چلانے کی فرصت ملی ان آٹھ تیروں سے میں ایک بھی خالی نہ گیا پھر یزیدی فوج نے یلغار کر دی اور مجاہد راہ خدا راہی جنت ہوا 36 نمبر پہ نام ہے ابو عمرو نہشلی نونہے شین لام چھوٹی ہے لکھا ہے یزید کے بعد ابو عمرو نہشلی میدان میں آئے دادے شجا دے کر آمیر ابن نہشلی کے ہاتھوں جامع شہادت پیا 37 نمبر پہ نام ہے سیف ابن حارس اور اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے 38 نمبر پہ نام ہے مالک ابن عبداللہ لکھا ہے ابو عمرو کے بعد سیف اور مالک دونوں چچازاد بھائی ایک ساتھ میدان میں آئے اور دادے شجاعت دے کر راہی جنت ہوئے اب آئیے یہاں پر 38 ہم نے جب مکمل کر لیے تو اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ صرف اولادِ عبود طالب دکھا ہے کہ ان کے بعد انسار انسار غریبِ کربلا میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا صرف ضروریتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئی بہار کتاب کے مطابق انسار مظلومِ کربلا کے بعد صرف آپ کے اقربہ ہی میدان میں بچ گئے اقربہ میں یہ تین خاندان تھے نمبر ایک اولادِ حضرت علی اولادِ امام حسن اور اولادِ امام حسین علیہ السلام اور دیگر اولادِ حضرت علی دوسرے نمبر پہ اولادِ جعفرِ تیار اور تیسرے نمبر پہ اولادِ اقیل گویا اب دین کے لیے صرف اور صرف اولادِ ابو طالب رہ گئی تھی ان میں کچھ نوجوان تھے کچھ نوخیز تھے اور کچھ کم سن تھے یہ سب ایک دوسرے کو گلے میں مل کر ایک دوسرے سے الویدہ کرنے لگے اور باری باری میدان میں آنے لگے سامین یہاں پر صرف اولادِ ابو طالب کے حوالے سے چوبیس نام ہیں آئیے ان سب کے بارے میں ایک ایک کر کے تفصیل سے جانتے ہیں پہلے نمبر پہ نام ہے عبداللہ ابنِ مسلم ابنِ عقیل لکھا ہے کربلا کا شہید اول جناب مسلم کا فزن تھا اور جناب رقیہ بنتِ علی علیہ السلام کا لختِ جگر تھا میدانِ جہاد میں آ کر اٹھانوے یزیدیوں کو واصلِ جہانم کیا ایک ظالم نے تیر مارا جس کا نشانہ شہزادے کی پیشانی تھی شہزادے نے تیر کو روکنے کی خاطر ہاتھ کو سامنے کیا تیر اس شدت سے آیا تھا کہ تیر ہاتھ سے گزر کر پیشانی میں پیوست ہو گیا اور ہاتھ بھی پیشانی پر تیر کے ساتھ چمٹ گیا شہزادہ ہاتھ الہدہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ایک ظالم نے دل کا نشانہ لے کر نیزہ مارا اور شہزادہ گھوڑے پر نہ سنبھل سکا تیر مارنے والا عمرو ابن سبیح سیدادی تھا دوسرے نمبر پر نامِ محمد ابنِ مسلم لکھا ہے عبداللہ کے بعد اس کا بھائی اور جنابِ مسلم کا دوسرا بیٹا وافر مقدار میں یزیدیوں کو قتل کیا اور بلاخر ابو جر ابو جرحم اسدی اور لقیت لام قاف یہ تویئے لقیت ابنِ آیاس جہانی کے ہاتھوں شہید ہوا تیسرے نمبر پر نام ہے جعفر ابنِ عقیل لکھا ہے محمد کے بعد جناب جعفر ابنِ عقیل میدان میں آئے پندرہ یزیدیوں کو اپنے کیفرِ کردار تک پہنچا کر اروہ ابنِ عبداللہ حسامی خیز سے آئین میم چھوٹی ہے حسامی کے ہاتھوں شہید ہوئے آپ کی والدہ آمیر آمری کی بیٹی امُل شغر تھی امُل صغر سے سے ہے علیف لام سے غین رے یا امُل صفر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انک سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ غین ہے یا فے ہے آگے چلتے ہیں چوتھے نمبر پر نام ہے عبدالرحمان ابنِ عقیل لکھے محمد کے بعد ان کا بھائی عبدالرحمان ابنِ عقیل میدان میں آیا سترہ یزیدی اس کے ہاتھوں جہنم پہنچے اور عثمان ابنِ خالد جہنی کے ہاتھوں جہنے شہادت نوش کیا پانچوے نمبر پر نام ہے عبداللہ ابنِ عقیل لکھے جناب عبدالرحمان کے بعد عبداللہ اکبر ابنِ جناب عقیل میدان میں آیا اور دادے شجاہ دے کر خالد ابنِ میسم جہنی اور بشیر ابنِ ہوت قائزی کے ہاتھوں شہید ہوئے چھتے نمبر پہ نام ہے محمد ابنِ ابو سعید ابنِ عقیل لکھا ہے جناب عبداللہ کے بعد محمد ابنِ ابو سعید میدان میں آئے فوجِ یزید سے کافی حصہ وصول کر کے لقیت لام قافیت ہوئے لقیت ابنِ یاسر جہنی کے ہاتھوں شہید ہوئے ساتھے نمبر پہ نام ہے جعفر ابنِ محمد ابنِ عقیل تفصیلات ہیں کہ جناب محمد کے بعد جناب جعفر ابنِ محمد میدان میں آئے اور یزیدیوں سے اپنی شجاعت کا لوہہ منوا کر شہید ہو گئے آٹھوے نمبر پہ نام محمد ابنِ عبداللہ ابنِ جعفرِ تیار لکھا ہے جناب جعفر کے بعد محمد ابنِ عبداللہ میدان میں آئے دس یزیدیوں کو واصلِ جہنم کر کے آمیر ابنِ نحشل تمیمی کے ہاتھوں شہادت کی سعادت حاصل کی نوے نمبر پہ نام آن ابنِ عبداللہ ابنِ جعفرِ تیار لکھا ہے محمد کے بعد شہزادہ آن ابنِ عبداللہ میدان میں آیا تین سواروں اور اٹھارہ پیادوں کو واصلِ جہنم کیا اور عبداللہ ابنِ بطا تائی کے ہاتھوں شہید ہوئے دسوے نمبر پہ نام ہے عبید اللہ ابنِ عبداللہ ابنِ جعفر لکھا ہے جناب آن کے بعد عبید اللہ ابنِ عبداللہ میدان میں آئے اور دادِ شجاعت دے کر شہید ہوئے جب اولادِ جعفر وقل شہید ہو گئی تو منتخب کے مطابق معلوم منتخب کتاب کا نام ہے منتخب کے مطابق مظلومِ کربلا نے دائیں بائیں دیکھا اور فریاد کی وَا غُرَبَتَ وَقْتَلَتَ وَقْلَتَ نَاصِرَ وَا عَلِفْقَاف لَامْتَهِ وَقْلَتَ نَاصِرَ نُونَ عَلِفْ سُوَادْرِ عَلِفْ اور گولھے پھر لکھا ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی عربی میں لکھا ہے ہم اس کا ترجمہ پڑھنے کہ کیا کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ ہماری آیانت کرے کیا کوئی بھی ایسا نہیں جو ہماری مدد کرے کیا کوئی بھی ایسا نہیں جو عذابِ خدا سے خوف کھا کر ہماری مدد کرے اس استغاثہ کے بعد بیق وقت دو شہزادے خیام سے اس طرح باہر نکلے جس طرح چاند طلوع کرتا ہے گیاروے نمبر پہ نام آگیا احمد ابن حسن لکھا ہے عمر سولہ برس عبداللہ ابن اقبا غنوی کے ہاتھوں شہید ہوئے یہ شہزادہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ قبلہ مجھے اجازت ارامت فرمائیں تو امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو گلے لگایا اور بہتے آنسوں سے رخصت کیا شہزادہ میدان جنگ میں آیا مبارس طلبی کی لیکن مقابلے میں کوئی نہ آیا ہر طرف سے تیروں اور پتھروں کی بارے شروع ہو گئی شہزادہ فوج یزید میں گھز گیا اور یزید یزیدی ادھر ادھر دوڑنے لگے تیروں اور پتھروں کی اس برسات میں شہزادہ گھوڑے سے زمین پر آیا اور سوے خیام مو کر کے عرض کیا کہ علیق السلام یا امہ این می ملیف اور گول ہے چچا میرا سلام قبول کرنا خدا حافظ اور یوں شہید ہو گئے باروے نمبر پر نام قاسم ابن حسن لکھا ہے کہ احمد ابن حسن کے بعد شہزادہ قاسم میدان میں آیا ابو الفرج محمد ابن ابو طالب منتخب اور بہار کے مطابق شہزادہ قاسم ابھی کم سن تھے جب اجازت کی خاطر غریب زہرہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے شہزادے کو گلے لگایا چچا بھتیجہ دونوں اس قدر روئے کہ غش کھا گئے کافی دیر کے بعد جب غش سے افاقہ ہوا تو شہزادے نے ازن جہاد مانگا مظلوم گربن آنے اجازت دینے سے انکار کر دیا شہزادے نے اپنا سر مظلوم مصطفیٰ کے قدموں پر رکھ کر قدموں کو بوسے دینے شروع کر دیئے جناب سید و شہدہ شہزادے کے چہرے کو قدموں سے اٹھاتے تھے اور شہزادہ اپنی آنکھیں قدموں سے ملتا تھا اور بلاخر آپ نے اجازت دی اور انتہائی غم زدہ لہجے سے پوچھا بیٹے بھلا کیا تجھ جیسا لال بھی موت کی طرف اپنی مرضی سے چل کر جاتا ہے تو شہزادے نے ارز کیا کہ جب آپ جیسا شریف آقا شفیق امام اور مہربان چچا مظلوم اور بے یار مددگار ہو جائے تو پھر مجھ جیسوں کا اندر بیٹھ رہنا دائمی آر کے سوا کچھ نہیں ہوتا امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کا امامہ اتارا اسے دو حصوں میں تقسیم کیا دھوک کی شدت کی بدولت ایک حصہ شہزادے کے سر پر باندھا اور دوسرا حصہ نقاب کی صورت میں چہرے پر ڈالا قمیس کے دونوں پہلو کفنی کی صورت میں چاک کیے اور فرمایا بیٹے جاؤ خدا حافظ شہزادہ جنگ سے پہلے عمر سعید کے سامنے آگ کھڑا ہوا اور فرمایا کیا تجھے خوف خدا نہیں کیا تیرے دل میں قرابت رسول کا کوئی خیال نہیں کیا تیرے دل کے ساتھ تیری آنکھ کا پانی بھی مر چکا ہے عمر سعید نے کہا اگر ابن زیاد و یزید کی اطاعت کر لو تو ابھی ہر سہولت میسر ہوگی شہزادہ نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر سے محروم رکھے تو جس نبی کی نبوت کا کلمہ پڑتا ہے اسی نبی کی آل پیاس سے جانبلب ہے اور پھر بھی تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ کہہ کر شہزادہ وسط میدان میں آکھڑا ہوا اور مبارز طلبی کی مقابلے میں ایک ہزار سے تنہا لڑنے والا شام کا معروف جنگ جو آیا شہزادہ نے جنگی حکمت عملی کی اس کے گھوڑے کے مو پر چابک مارا گھوڑا بدکا یہ گھوڑے پر نہ سنبھل سکا شہزادہ نے جھٹ سے اس پر وار کر کے فننار کر دیا پھر فوجہ یزید پر حملہ کیا کئی سواروں کو فننار کیا جب تھک گئے تو واپس پلٹنا چاہا لیکن ارزق راستہ روک کر کھڑا ہو گیا شہزادہ نے ارزق کو بھی واصل جہنم کیا اور ان دو گرامی پہلوانوں کے قتل ہونے سے میدان کربلا میں بھی تہلکہ مچ گیا ہر طرف شہزادہ کی شجاعت کے قصے ہونے لگے اور ساتھ ہی یزیدی فوج میں آتش انتقام بڑھا کٹھی شہزادہ نے خیام سے باہر آ کر عرض کیا چچا جان پیاس سے میرا پیاس نے مار ڈالا ہے کاش ایک گھون پانی مل جاتا مظلومی کربلا نے فرمایا بیٹا سبر کرو آپ کا بابا دادا اور نبی کونین جام بدست تیرے انتظار میں ہیں شہزادہ واپس میدان میں آیا اور اپنا نسب الین یزیدی علم بردار کو بنا کر اسی کی طرف رخ کیا جو ہی شہزادہ علم بردار کے سر پر پہنچا ہر طرف سے تیروں کی ایسی بارش ہوئی کہ شہزادے کے لیے آگے کسی طرف بھی نکلنا ممکن نہ رہا حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں آج بھی آئینہ تصور میں جب میدان اگربلا کو دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے جس شخص کا اکس نظر آتا ہے وہ یہی حسن کا لال ہے جس کے بائیں جوتے کا تسمہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ انتہائی بے نیازی سے دادے شجات دے رہا ہے عمر ابن سعاد ازدی میرے پہلو میں کھڑا مار دیا ہے میں اس سے انتقام ضرور لوں گا میں نے کہا تو کتنا سنگدل ہے یہ بچہ تو اپنا دفاع کر رہا ہے بخدا اگر میں اس کی مقابلے میں ہوتا تو اس کی کمسنی کے پیش نظر اس کا ہر وار برداشت کر لیتا لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا اتنی فوج ہے نمٹ لیں گے تو اس پیاسے کمسن کے معصوم کون سے ہاتھ سرخ نہ کرتو تو اس ملون نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مجھے ضرور موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے جو ہی موقع ملا میں ہاتھ سے جانے نہ دوں گا اس ظالم نے چھپ کر شہزادے کے سر کا نشانہ لیا تلوار کا اچانک حملہ تھا شہزادہ گھوڑے پر نہ سنبھل سکا موکے بل زمین پر آیا زمین پر ترپت کمسن کو شبیہ احمد شبیہ شیبہ شبیہ نہیں ہے شیبہ شیبہ ابن سعد شامی نے پشت میں نیزہ مارا جو سینے کی طرف سے باہر نکل آیا اس کے بعد یہ ملائین اپنا غصہ نکالتے رہے پینتیس تیر شہزادے کے جسم میں پیوست ہو گئے سعید ابن عمر نے تین دن کے بھوکے اور پیاسے شکم میں نیزہ مارا جس کے شکم دونیم ہو گیا اور پھر یاہیہ ابن وحب نے دائیں پہلو میں اس زور سے نیزہ مارا جو بائیں طرف سے نکل آیا شہزادہ صرف یہی کہہ سکا کہ ادرکنی یا امہ چچا امداد فرمائیے اس کے بعد شہزادے کی آواز تیروں نیزوں تلواروں اور گھوڑوں کی سموں میں دب کر رہ گئی جب غبار چھٹا اور امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کی لاش دیکھی تو کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی مظلوم زہرہ نے فرمایا بیٹے کتنا بے بس ہے تیرا چچا کہ تُو بلائے اور میں تیری امداد نہ کر سکوں تیری آواز کا جواب دوں لیکن نصرت نہ کر سکوں تیری نصرت کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت گزر چکا ہوں اور حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مظلوم اے کربلا نے بڑی مشکل سے لاش ہے قاسم کی ٹکڑوں کو جوڑ کر چادر میں جمع کیا اور اس خیمے میں لائے جہاں دیگر اہل ویت کے لاش یہ علیہ السلام سے پہلا اور بنی حاشم سے تیروں شہید ہے یزیدیوں کی خاصی مقدار کو فننار کرنے کے بعد زجر ابن ابن بدر نخی نونخے آئین چھوٹیے کے ہاتھوں شہید ہوئے فورٹین نمبر پہ نام ہے عمرو ابن علی علیہ السلام لکھا ہے محمد اکبر کے بعد عمرو ابن علی علیہ السلام میدان میں آئے پہلے اپنے بھائی کے قاتل زجر زے جیم رے زجر کو واصل جہنم کیا اور پھر دوسرے یزیدیوں کے خون سے تلوار کو سہراب کیا اور شہید ہو گئے پندروے نمبر پہ نام ہے عثمان ابن علی علیہ السلام جناب ام البنین کا فرزند ہے اکیس برس کا سن تھا رجس خانی کر کے فوج یزید پر حملہ آور ہوئے بے شمار یزیدیوں کو تہہ تیخ کرنے کے بعد خولی کے تیر سے گھائل ہو کر گھوڑے سے زمین پر آئے ابان ابن حازم نے سر کاٹ لیا سکسٹین نمبر پہ سولہ نمبر پہ نام ہے جعفر ابن علی علیہ السلام لکھا ہے عثمان کے بعد جعفر ابن علی میدان میں آئے یہ بھی ام البنین کے فرزند تھے ان کا سن انیس برس کا تھا وافر مقدار میں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور شہید ہو گئے انہیں بھی خولی کے تیر نے شہید کیا ہے جو دائیں آنکھ میں پیوست ہو گیا تھا سیونٹین نمبر پہ نام ہے عبداللہ ابن علی علیہ السلام ان کا سن پچیس برس تھا یزیدی فوج سے خاصی تعداد کو فننار کر کے خانی ابن شبیب حضرمی کے ہاتھوں شہید ہوئے اٹھاروے نمبر پہ اٹین نمبر پہ نام ہے محمد اسغر ابن علی علیہ السلام لکھا ہے اپنے بھائی عبداللہ کے بعد میدان میں آئے رجس خانی کی یزیدی فوج میں سے کوئی بھی تنہا مقابلے پر نہ آیا تیروں کی بارش میں گھوڑے سے زمین پر آئے ابان ابن حازم کے ہاتھوں رہیے جنت ہوئے نائنٹین نمبر پہ نام ہے ابراہیم ابن علی علیہ السلام محمد اسغر کے بعد جناب ابراہیم میدان جہاد میں آئے اور دادے شجاعت دے کر شہید ہو گئے ٹوئنٹین نمبر پہ نام ہے عبید اللہ ابن علی علیہ السلام تفصیلات ہیں کہ جناب ابراہیم کے بعد عبید اللہ میدان میں آئے یزیدیوں کی متعدد تعداد کو واصل جہانم کرنے کے بعد رہیے جنت ہو گئے نمبر ٹوئنٹی ون اباس ابن علی علیہ السلام لکھا ہے عمر بتیس برس کتاب بہار کے مطابق اولاد حضرت علی علیہ السلام سے آخری وہ شہید ہے جس نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کی جب جناب عبید اللہ ابن علی شہید ہوئے تو جناب ابو الفضل غریب زہرہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی آقا کیا مجھے بھی اجازت مل جائے گی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اباس تجھے معلوم ہے کہ تُو میرا علم بردار ہے جب کسی فوج کا علم بردار چلا جاتا ہے تو سپاہ کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں جناب عباس نے یہ سن کر دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور عرض کیا آقا علم بردار تو موجود ہے لیکن اس وقت وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں آقا مجھ سے نہ تو یہ لاشے دیکھے جاتے ہیں اور نہ خیام سے بچوں کی صدائے الاتش سن سکتا ہوں آپ ایک مرتبہ اجازت دے دیں تاکہ میں اپنا انتقام تو لے سکو مظلوم اکربلا نے فرمایا اب باز ایسا کرو کہ اس وقت انتقام کا خیال چھوڑ دو اگر ہو سکتا ہے تو بچوں کے لئے پانی لا دو جناب عباس نے ایک نیزہ اٹھایا تین دن کا خوش مشکیزہ لیا اور فرات کا رخ کیا مقابلے میں چار ہزار یزیدیوں نے راستہ روکا لیکن جناب عباس نے راستہ صاف کر لیا اور دریائے فرات میں گھوڑا ڈال دیا چلو میں پانی پینے کو لیا لیکن جب خیام اہل بیت میں صدایہ لتش کا خیال آیا تو فوراں دریائے میں پھینک دیا اور مشکیزہ پر مشکیزہ پر کیا گھوڑے پر سوار ہوئے اور راستہ صاف کرتے ہوئے خیام کی طرف روانہ ہو گئے لیکن مقابلے میں چار ہزار تھے ایک طرف ایک تھا مگر بہیں ہما ایک کسی کو قریب آنے کی حمت نہ ہو رہی تھی زید ابن ورقہ نے ایک پیلے کے دامن میں چھپ کر وار کیا جس سے آپ کا دائیں بازو جدہ ہو گیا آپ نے علم بائیں ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھے حکیم ابن طفیل نے چھپ کر دوسرا وار کیا جس سے بائیں بازو جدہ ہو گیا اب جناب احباس نے مشکیزے کو دانتوں میں لیا اور مشکیزے کی ڈھال اپنے سینے کو بنایا یزیدی فوج کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی ایک تیر مشکیزے میں آ کر لگا اور پانی پہ گیا ایک تیر این دل میں آ کر پہوست ہو گیا آپ گھوڑے پر نہ سنبھل سکے جو ہی زمین پر آئے ایک ظالم نے سر پر گزر گزر کا وار کیا گاف زہرے کا وار کیا امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا دریہ کے قریب ہی شہباز خاگ کو خون میں غلطاں تڑپ رہا تھا سید و شہدہ نے ارادہ کیا کہ لاشہ عباس کو خیام میں لے چلو لیکن جناب عباس نے ارز کیا کہ آقا اگر بچوں نے پوچھ لیا یا سکینہ نے پانی مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا علاوہ عزی میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ میرا لاشہ اٹھا کر تکلیف کریں اب 22 22 نمبر پہ ہمشکل پیمبر شہزادہ علی اکبر ان کی حوالے سے تفصیلات ہیں کہ عمر ان کی 18 برس کتاب بہار مہیج الاحزان لہوف اور مقتل ابی مخنف کے مطابق لکھا ہے لیلہ بنت ارباد کے 18 سالہ نوجوان ہمشکل نبی نے اس وقت جنگ کی اجازت مانگی جب جناب عباس شہید ہو گئے ویسے اکثر مورخین اور شہزادی کی زیارت کے مطابق بنی حاشم میں سے اول شہید جناب لیلہ کا یہ لال ہے تمام اہل مدینہ جب زیارت پیمبر کے شائق ہوتے تھے تو در حسین علیہ السلام پر آ کر اس شہزادے کی زیارت کرتے تھے بڑی مشکل سے جناب سیدہ شہدہ نے اجازت دی جب شہزادہ میدان میں جانے لگا تو جناب سیدہ شہدہ نے دونوں ہاتھوں کی انگوشت شہادت سوئے آسمان بلند کر کے کہا عرض کیا اے اللہ گوا رہنا اب ان کے سامنے وہ جوان جا رہا ہے جو بھری دنیا میں سورت سیرت اور گفتگو میں تیرے نبی کے مشابہ ہے جب ہم بھی تیرے نبی کی زیارت کے شائق ہوتے تھے تو اس کا چہرہ دیکھ لیتے تھے اے اللہ اس قوم کو زمین کی برکتوں سے محروم فرما ان کی جماعت کو پراغندہ کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے ان کے راستوں کو پارا پارا کر دے ان کے حکمران کبھی ان پر خوش نہ رہیں ان لوگوں نے ہمیں بلائیا اور وعدہ کیا کہ ہماری مدد کریں گے جب ہم آگئے تو اب ہمیں قتل کر رہے ہیں اس کے بعد فرزن دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سعد سے مخاطب ہو کر فرمایا اے پسر سعد تجھے کیا ہو گیا ہے اللہ تیری رحم کو قطع کرے اللہ تیرے معاملات سے برکت اٹھا لے اللہ تجھ پر ایسے شخص کو مسلط کرے جو میرے بعد تجھے تیرے بستر پر زباح کر دے تو نے میری قرابت نبویہ کا بھی خیال نہیں کیا شہزادہ میدان میں آیا ایک سو بیس یزیدی سواروں کو باصل جہانم کیا واپس آئے اور عرض کیا باجان شدت پیاس سورج کی برستی ہوئی گرمی اور لوہے کے اس بوجھ نے بہت تکلیف دے رکھی ہے کاش ایک گھونٹ پانی مل جاتا امام حسین علیہ السلام نے قریب بلائیا گلے لگایا پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا بیٹے اپنی زبان میرے موں میں رکھ دے جو ہی شہزادے نے اپنی زبان مظلوم کربلا کے موں میں رکھی تو فوراں پیچھے ہٹے مظلوم کربلا نے پوچھا کیا ہوا بیٹا تو شہزادے نے عرض کیا باجان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوشک ہے شہزادہ پھر واپس میدان میں آ گیا اور دو سو یزیدیوں کو فننار کیا مسلسل حملے کر رہے تھے کہ مرا ابن منقد میمنون قاف دال منقد عبدی نے چھپ کر دل کا نشانہ لیا اور پوری قوت سے نیزہ اچھال دیا نیزے کی انی زرا سے پار ہو کر ہمشکل نبی کی دل میں پیوست ہو گئی انی ٹوٹ گئی شہزادہ گھوڑے پر نہ سنبھل سکا دونوں بازو گھوڑے کے گلے میں ہمائل کر دئیے یزیدیوں نے ہر طرف سے گھی دیا اور گھوڑے کی زین پر جھولتے ہوئے نوخیز ہمشکل نبی پر تلواروں پہنچ سکتا زخموں کی کسرت سے آہستہ آہستہ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی ہے تو تھوڑا سا سر اٹھا کر خیام کی طرف رخ کیا اور عرض کیا بابا میرا آخری سلام ہو بیٹے کی امداد کیجئے حمید کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مظلوم کربلا بیٹے کی لاش پر آنے کی خاطر قدم قدم پر ڈگمگا رہے تھے اور خیام سے ایک مستور باہر آئیں جن کی ابا ان کے قدموں سے کلج رہی تھی مظلوم کربلا سے پہلے لاشا شہزادہ پر پہنچیں جب جناب سید و شہدہ پہنچے اور دیکھا تو کہا زینب میرے جیتے جی تو اور خیام سے باہر تو اس مخدرہ نے کہا کہ حسین علیہ السلام آپ تو خیام سے باہر تھے تمام بیبیاں در خیمہ پر کھڑی ہیں اور ہر بیبی باہر آنے کو بیتاب ہے میں سب کی نیابت سے آئی ہوں یہاں پہ میرے خالے نیابت ہی لکھا ہے ہم نکتے مٹے ہوئے تو ان سے آئی ہوں تاکہ تو اپنے بیٹے کا غم بھول کر میری طرف متوجہ ہو جائے جناب سید و شہدہ نے اس مخدرہ کے بازو سے بازو سے پکڑا اور خیام میں چھوڑ کر آئے اور پھر بیٹے کے صرحانے بیٹھ گئے سر اٹھا کر آغوش میں لیا چہرے کو اپنی ابا کے دامن سے صاف کیا پھر اٹھے اور بیٹے کو اس طرح اٹھایا کہ ہم شکل نبی کا سینہ اپنے سینے سے لگایا ایک ہاتھ سر کے نیچے دوسرا کمر کے نیچے رکھ کر سوے خیام چلے تمام فوج دیکھ رہی تھی کہ حسین کس عظم اور حمد سے اپنے جوان بیٹے کا لاشہ اٹھا کر جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ شہزادے کے قدم زمین چومتی چومتی جا رہی تھی اور اب سامین تئیس نمبر پہ ہیڈنگ ہے کم سن بچہ لکھا ہے کتاب بہار کے مطابق خیام سے ایک کم سن بچہ باہر آیا جو سہما ہوا تھا ڈر سے اس کا چہرہ زر تھا بھوک اور پیاس دور سے محسوس ہو رہی تھی دونوں کانوں میں مرکیاں میمرے کاف یہ الف نون گنہ چمک رہی تھی میدان میں دائیں بائیں دیکھتا ہوا نامعلوم انزل کی طرف بڑھ رہا تھا اور کسی کو تلاش کر رہا تھا کہ ہانی ابن بعیس بے اینیے سے نے آگے بڑھ کر اس شہزادے کا سر قلم کر دیا چوبیس پہ نمبر پہ جو آخری نام ہے وہ ہے شیرخوار کی شہادت لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو خیام سے ایک شیرخوار اٹھا اٹھا کر لائے اور یزیدیوں سے کہا میرے تئیس جوانوں کمسن تم نے پیاسے شہید کر دیئے ہیں میں میں نے کسی کے لیے تم سے پانی نہیں مانگا یہ ششماحہ کمسن ہے اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا ہے اسے پانی کا ایک خطرہ پلا دو تو عمر ساتھ کے کہنے سے حرملہ نے کمسن کے گلوے ناظنین کا نشانہ تیر چلایا اور تیر سے کمسن کا گلہ کڑ گیا اور شہزادہ الٹ کر باپ کے بازو سے پیوست ہو گیا سمعین اب پڑھنے کی ہمت نہیں ہے آپ سے اجازت چاہوں گی کتاب کے صفحہ نمبر 240 پر اور اگلی نشست میں جنگ مظلوم کربلا کیا والے سے تفصیلات جانیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ عدötدت سمعاي schwierه کبی vacuum کبی خدا حافظ باپ موسیقی باپ